ہم نے ماضی میں دیکھا ہے پاکستان جہاں نیوٹرل ہو سکتا ہے وہاں ہوا ہے سعودی عرب اور یو اے ای نے پاکستان پر دوبارہ ڈالا ہے یون جنگ کے حوالے سے پاکستان اس جنگ میں نہیں گیا اس وقت بہت حالات خراب ہوئے یو اے ای نے تو بقید دھمکی بھی دی کہ اب ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے سعودی عربی ناراض ہوا ہے لیکن بابر ڈوگر صاحب اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دوبارہ حالات تعمل ہو گئے کسی نہ کسی لفت پر آپ دیکھیں ترکی اور سعودی عرب کے حالات خراب ہوتے ہیں تو ہمارے دونوں سے تعلقات رہتے ہیں ابھی حال ہی میں ترکی اور یو اے ای کے حالات خراب ہوئے ایران سعودی عرب کے حالات خراب ہوتے ہیں تو پاکستان ان میں بھی بڑا مشکل حالات میں بھی نیوٹرل رہا ہے تو یہاں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان یہ تو نہیں ہے کہ یوکرین میں ہم آپ کے ساتھ ہیں یا امریکہ کو کہہ دیں کہ جناب ہم نے روس کا ساتھ دینا ہے یا ہم کہیں کہ ہم تو واپس آ رہے ہیں یہ روس نے غلط کیا اس کو کنڈیم کریں ہم بیچ میں بھی تو رہ سکتے ہیں کہ کسی طرف گناہوں سلام صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ سعودی عرب اور ایران کے حوالے سے آپ نے بات کی ترکی اور سعودی عرب کے حوالے سے بات کی اس میں ہم اس سن سے نیوٹل نہیں رہ سکے اس سن سے نیوٹل ہم اعلان کر رہے تھے سعودی عرب جو تھا انہوں نے پاکتان کی اور سعودی عرب کے تعلقات میں کشیدگی آئی ترکی کے وجہ سے ایران کے ساتھ ہمارے مالی مفادہ اس طرح سے نہیں جڑے ہوئے جس طرح سے سعودی عرب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو جب بھی سعودی عرب یہاں ورسید ایران کی بات ہوتی ہے تو پاکستان کی سپورٹ ہمیشہ سعودی عرب کے پلے میں گئی ہے یہ حقیقت ہے یہی ہسٹری ہے ترکی اور سعودی عرب کی جب بھی مابین بات ہوئی ہے تو جو مفادات ہمارے سعودی عرب کے ساتھ ہیں تو ہم نے ہمارا جو وزن ہے وہ سعودی عرب کے پلے میں گیا تو یہ کہنا کہ ہم بالکل نیوٹرل ہوگے نیوٹرل نہیں ہوئے آپ نیوٹرل ہو نہیں سکتے کیونکہ پاکستان جیسے ایک غریب جو ہے جن کا انسار جو ہے وہ بہت سارا دوسرے موالی کی ایڈ پہ ہوتا ہے دوسرے موالی کے ساتھ سعودی عرب تیل پروڈیوسنگ کنٹری ہے ہمیں ان سے ادھار میں تیل چاہیے ہمیں وہاں سے انویسمنٹ چاہیے ہمیں ادھار کے ڈالر چاہیے تو ہم یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کو آنکھیں بھی دکھائیں جب وقت آئے تو ہم اس وقت کہیں جی ہم نیوٹرل ہوگے تو پھر ہماری ایکانومی جو ہے وہ تو بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے ایسے موالی کے بے تاشا پاکستان ہم آپ کو کام کر رہے ہیں تو وہ جو آپ جس تھا کی نیوٹرل کی بات کہتے ہیں اس طرح سے نیوٹرل ہم کبھی بھی نہیں ہوگے میں چھپلی پھت گئی نہ اس کو کینسل کر سکتے تھے اور وہاں جا کے جو سیٹویشن ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے آج بورس جونسن جو ہے برطانی پرائمیسٹر جو ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ہم رشیہ پہ سینکشن لگا رہے ہیں امریکہ رشیہ پہ سینکشن لگا رہا ہے یورپ رشیہ پہ سینکشن لگا رہا ہے اگر ہم ان کے ساتھ ٹریڈ کے مائدے کرتے ہیں یا کوئی بھی مائدے کرتے ہیں تو پاکستان اور ایران کا سب سے بڑا اشو میشہ یہ ادا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اس کی طرف سے ایران پر سینکشن لگی ہوئی ہیں ہم ان سینکشن کو وائلیٹ کر کے ایران کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر سکتے یہ مسائل ہیں وہاں پر زیادہ سمگلنگ ہوتی ہے ٹریڈ بڑی تھوڑی ہے اسی طرح سے رشیہ کے ساتھ جتے بھی ایگرمنٹ ہوں گے ان کا مٹیرلائز کس طریقے سے ہوگا کس چینل سے ہوگا اور پھر یہ جو ٹائمنگ ہے اس میں یورپ اور امریکہ دونوں پاکستان کو مانیٹر کر رہے ہیں اور یہ اگر یورپ کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے کوئی ناراضگی آتی ہے تو کیا ہم اس کو افورڈ کر سکتے ہیں ہم ابھی تک بڑے خوش تھے ابھی تک پرائم ایسٹر جو ہیں وہ ہماری اکانومی میں سب سے بڑا جو کونٹیبیشن ہے وہ یورپ اور امریکہ سے جو ایکپیٹیٹ پاکستانی ہیں وہ جو ڈالر بھیج رہے ہیں تک ارہب ڈالر وہاں سے آئے ہیں ہمیں تو آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی وہاں سے ہمیں ذہر مبالا کے ذخائر وہاں سے آ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں یہ ریالٹیز ہیں پاکستان کے بڑے سٹیکس ہیں یورپ کے ساتھ امریکہ کے ساتھ ہماری بیروکریسی ہماری پولیٹیشنز ہماری ملٹی اسٹیویشمنٹ ہماری جوڈیشی آپ جتنے بھی پاکستان کی ہائرار کی ہے چاہے پاکستان کے ٹاپ بزنس بین ہے ان سب کے سٹیک یورپ اور امریکہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ کے دنیا آئی نا کہ ہم کہیں گے ہم روس کے ساتھ ہیں اس معاملے میں ابھی جوئنٹ کمیونی کے آنا ہے ابھی ایک جوئنٹ بریفنگ ہونی ہے تو وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے اس میں چیزیں دیکھنی پڑیں گی کہ امران خان صاحب جو پرائیم سٹر جو ہیں وہ کیا سٹیٹمنٹ دیتے ہیں ہم کتنا محتاط پہلے تو ایک ہے کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے یہ بڑی اہم چیزیں ہیں اس میں ایک بڑا عجیب ایسپیکٹ یہ بھی ہے کہ امریکہ کی چالاکتی اس کو کہیں یا اس کا انداز کہیں کہ وہ جنگ چھیڑتا ہے اسلحہ بھی دیتا ہے اب یوکرین کے معاملے میں آپ دیکھیں نا اسلحہ بھی دیا ٹریننگ بھی دی اور جیسی جنگ لگنے لگی تو اپنے سارے لوگ واپس پر آلی ہے جو ٹریننگ بھی دے رہے تھے فوجیوں کو سب کچھ کر رہے تھے تو وہ اپنے فوجی تک نہیں وہاں پر رکھے یہی آپ دیکھیں کہ کہیں بھی جنگ لگتی ہے تو وہ آگے کسی اور ملک کو کرتا ہے ان کو دھکیلتا ہے جنگوں میں خود وہی پر بیٹھا ہوا ہے سات سمندر پار اسلحہ بھی بیچ لیتا ہے اب رشیہ کو اس میں جیسے بھی انوال ہو گیا ایکانومی زیادہ سفر کرے گی تو یوکرین کی تو تباہی ہوگی روس بھی کچھ نہ کچھ سفر کرے گا تو یہ کیسے وہ کھیل لیتا ہے گیم دیکھیں یہی سٹیٹیجی ہے کسی بھی جو ہمیشہ ہم نے دیکھا ہوگا بڑی طاقتیں ہیں روس جو تھا وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ان کا بھی یہی تھا کہ وہ اردگرد کے علاقوں کے اوپر قبضے کریں وہ باہر نکلیں اور اپنے ملک کے رکوے کو وسط دیں اور پراکسیز بجوائیں مختلف جگہوں پہ افغانستان میں آپ نے وہ سکسیز سیونٹیز کی دہائی میں آپ نے دیکھ لیا کہ ان کا یہ تھا کہ وہ پہلے افغانستان آئیں گے پھر اس کے بعد پاکستان آئیں گے انڈیا ان کے ساتھ تھا اور پھر گرم پانیوں تک ان کی رسائی ہو جائے گی تو اس کو ہمارے ذریعے سے روکا گیا کیونکہ ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ یہاں تک آئیں گے تو آپ کا وجود خطرے میں ہے تو اس لئے آپ ان کو افغانستان میں ہی روکیں تو ہم نے ان کو جا کے افغانستان میں روکا اسی طرح کی سٹیٹیز امریکہ نے ادھر بھی یوکرین کے ساتھ بھی سیم وہی کچھ ہوا جو ادھر افغانستان میں ہوا اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بڑی اہم جو ہے وہ چیز نظر آئے گی آج ایک امریکی کانگریسمن جو ہیں ان کا ایک بڑا ہی دلچسپ ٹویٹ جو تھا وہ میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے ٹویٹ یہ لکھا تھا کہ اگر کوئی ملک کسی ساتھ والے ملک کے اوپر حملہ کرتا ہے تو انہوں نے یہ لکھا کہ ایکس کانٹری جو ہے اس کے سولجر اور ٹینکس اگر کسی دوسرے ملک کے اوپر وائپ کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں تو اس کو کیا کہیں گے اس کا جواب بڑا ہی اہم کسی بندے نے دیا اس نے کہا کہ اگر یہ بڑا سادہ سا جواب بنتا ہے اس کا کہ اگر ریشیا ہو تو یہ انویجن ہے اور اگر امریکہ ہو تو پھر یہ لیبریشن ہے پھر اگزیمپل اس میں راک سیریا لیبیا پنامہ کیوبا ویتنام اور لاؤس کمبوڈیا اور افغانستان کی دین تو یہ پولیسی ہے آپ اس کو دیکھ لیں رائٹ اس مائٹ کی پولیسی ہے اور پوری دنیا میں ایک اور ایک اور بڑا خوبصورت آگے اس بارے میں بیان دیا مائٹ اس رائٹ کا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے